وش پریٹن دیوست پر پریٹن ویبھاگ گورپور پریچیت کے تتوادان میں پریٹن امم روزگار سوی کے لیے ایک بہتر بھوش وشہ پر ایک کارش شالہ کا آئیوجن سینیما روڈ استیت ایک ہوتل میں کیا گیا جس میں بطور موکش آتیتی زلادگاری کی ایوزن پانڈین کے علاوہ چیتری پریٹن ادھکاری رویندر مشر سماج سے بھی انچین لاہڈی منوج کمار سہیت ان یہ لوگ موجود رہے کاریکنم کا شبارہ متیتیوں دوارہ دی پرجلک کر کے کیا گیا تت پشاہ تو پستید لوگوں نے پریٹن امم روزگار سوی کے لیے ایک بہتر بھوش وشہ پر ویچار ویک کرتے ہوئے کہ گورپور میں پریٹن کا وکاس ہو رہا ہے جس کے کارڑ یہ ہوتل سائے کے ساتھ ساتھ انچ چیتروں میں روزگار کی ڈھیر ساری سمحابنائیں موجود ہیں اس موقع پر گورپورنی سے بات کرتے ہوئے زلادگاری کی ایوزن پانڈین نے کہا اور آج ہم سب لوگ آگا تھے کہ بھی شبارہ دیوش کے لیے ہم آتے ہیں آج ستائی سپٹیمبر ہم لوگوں کو کوئی لوگ بھی ایک شروعہ نہیں دلتا ہے اس موقع پر گورپور کے باتے ہم سے ہمیں ایک شمجیس دیتے ہیں پریٹن میں روزگار کی شمعہ ہونا ہے خاص طور پر گورپور میں آپ سب ہی عوگت ہے کہ یہ مانی ہے مکمات بھی شنکھا ہے پریٹن آبادوں میں موقع اور انہیں شیئر کرنے کی بیوستانیں سنوشیت کی جاری ہے پریٹن کو پر ٹورس کو پہنرز ہیں انٹوبرٹیم جیسٹ کو آخرت کے جانے کے لیے انہیں کانی موجود ہیں ہمارے گورپورنٹ کر رہی ہے بیشیور کرنے کی بیشیور کر سکے اور ارتو کے آدھون شہے ان کے منابکی مشرام شہے کہ کرم نے ان کے سطح پڑھایا جانے کے دشتگیتی آپ سب ہی عوگت ہے کہ شرکے مہارداشن میں مہت مہت مہارداشن میں سب پر ہم یہاں پر گورپورجیم میں ایک شیرزو کا شروعات کیا آج پریٹن دے بہے دے ٹورس کو آرے پاڑھ رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے یہاں پہ امپورٹن ٹورس پیسے ہیں انہوں پہ بھی اولیلی دبارٹمنٹ کارے کر رہی ہے چاہے وہ ہمارے شہید اسمارہ کسترس کو افسر یوگا تھے کی اندوسان کے اکماتری یہ شہر ہے جہاں پہ کی چارچہ سہید اسمارہ کستر ہے چاروں کے بھی ایلوشن کے کام چل رہے ہیں شکتی بھی یہاں پہ ہمیں ہمارے آنس پاس میں ایجرسن بھی ہے ہمارے آنس پاس میں بانی جیو بھی ہے وارٹ اسپورٹس بھی ہے اس آروں میں گومنٹ کام کر رہی ہے اور میں اپنا مکم باتا ہوں کہ دیگتوں ساروں میں دورس ریول بڑھا ہے دیگت فرشوں سے دورس ریول کی ایسٹے بڑھا ہی ہے جو اسٹیٹک ساکتے ہیں اسے ایسٹے بڑھا ہوں گا ہے سرچو اور اس پر کا جو سلوگن دیا گیا ہے سلوگن بھی بہت ایسی ہے سرچوگن بھی بہت ایسی ہے ارٹنی او روزگار سلوگن بھی بہت ایسی ہے یہاں پہ ایسے بہت سے درشنی ایسکل ہیں جن کی نہ انفرسٹرکٹر ڈیولپ ہو چکا ہے نہ ان کی مارکٹنگ ہو پا رہی ہے چھیتر کو بیدر وہ ریلیجیس ٹورزم میں ہو وہ ایپیہاسی ٹورزم میں ہو یا ایکو ٹورزم میں ہو ہم اس شرط کو اس طریقے سے ڈیولپ کریں جس سے نہ کہ صرف پوریسٹ یہاں آئے بلکہ یہاں پہ دو تین دن کا پروگرام رکھنے کا کریں تب یہاں پہ اس انڈسٹری کو فائدہ ہوگا رامگر تال آئی تینک اس کا ڈیولپ پر امید کر سکتے ہیں کہ رامگر تال دیش کے کسی بھی جو بڑے تال ہیں وہ ڈلین لے کو یا نینی تال کا لے کو گوپال کا لے کو اسی طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گا جہاں پہ جو کی ایڈوانٹیج ہو جو بلکہ رامگر تال کے ساتھ ساتھ جیسے ایک زو آرہا ہے تو جیسے اڈیسا میں چھلکا لے کے ساتھ ہے ساتھ میں زو بھی ہے یا وائلائنٹ ڈیزار بھی ہے اس کا بھی ہمیں ایڈیڈ اڈوانٹیج ملے گا پلاس اس پورے چھتر کا جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے وہاں ٹورزم پانٹیویو سے جو ہٹیلپ ہو رہے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں بہت بڑا ایڈیڈ اڈوانٹیج ہوگا اور یہاں پہ جو پچھلے کچھ واشوں سے ایئرپورٹ میں جو ڈیولپمنٹ کی سوزدہ آگئی ہے اس کی وجہ سے بھی ٹورزم کو ایک کافی بوسٹ ملا ہے ٹورزم کا پٹنچیل ایکسپلول کرے گا واقعے میں جو ہم لوگ کا شکتی ہے ہم لوگ پہچا نہیں پارے تب میں اکڈیمی میں تھا دس سال پہلے میرا ٹیم تو ٹورزم کو اوپر کرنا تھا تب اس وقت میں ہمارا اوتر پردیش کا روالات نہیں ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا اوتر پردیش میں کیا کیا چیز ہے ہم نے جو میرا ٹیم دیا ہے تو اوتر پردیش کے بارے میں تو پورا ٹورزم کا اعلیس کرنا تھا مجھے دیکھیں نہیں ہونا تو تقریبا پورے بھارت کا اسی فرزدی جو انٹرنال ٹورزد ہوئی مجھے دیکھ سکتے ہیں یہ تو سمی لوگ کا ہے بندر آف دی ورلد میں ایک ہے ہم لوگ بھارت میں ہے گاگرہ کرتا ہم لوگ جندگی میں ایک پر تاج مال تو دیکھنے چاہتے ہی جاتے ہیں دوسرا جو مرنے کے پہلے جو ہم لوگ رہاوت ہوتا ہے دیکھ پر تو کاشی تو وزید کرنا ہی اپنا ہے یہ دو چیز تو ہے ہی ہے دو چیز ایسے لوکیٹر ہے ایک ویسٹ میں ہے کیسٹ میں ایسے جو میگنیٹک پل ہے پھورے بھارت کا نہیں ہے پھورے دنیا پر کیسٹی ہے اس کو ہم لوگ اس کی ایٹلائز نہیں کر پاتے ہیں ہم نے تو اس سمی میں پروگرم بنائیا تاکہ اس کے کیسے سرکرول کے روپ سے کرایا سکتا ہے تاکہ جو آنے والے تو اس کا آس پاس بھی گھوم کے وہ اچھا ایک اندبوہ لے کے جائے دوسرا ہم کسٹمر پائنٹ آف میں یعنی جو گھومنے والے آنے کے جو ہے اسی کا جو ہم لوگ خالق سٹیٹی کرتے ہیں اس پر کون کون آتے ہیں کس کٹیگری آتے ہیں عمر کیا ہے اور کس جو ایکنامیک سوشی ایک بیگرون میں آتے ہیں کون سی دیش آتے ہیں کون سی جو ہمارا دیش ہے تو کسی جگہ سے آتے ہیں جو پہلے کے جنریشن پہلے والے پیڈی ہے کالتور پہ ہم لوگ تو پاپا کا دارہ کے سمی میں جو تب نکلتے ہیں بس کے وار دار بھی پرپس میں نکلتے ہیں جو ان کا جو جو جندگی میں ایک تو چیز ہوتا ہے جو جو بھی ہے جندگی قتم کرنے کے پہلے ساتھ جگہ رکھتے ہیں جو بھی دھوم جو رہے جو بھی ہے جو بھی ہے جو محمدر میں بھی ہے اور صحیح در میں ہے جو انسائی دروم ہے ہم لوگ کا پیڑی نہیں تو پہلے والے پیڑی نہیں تو ہم لوگ کا پیتا جی کے سب ہم لوگ کا ہے اس کا ترینٹ بلکل چینج ہو گیا ایک طرف نائنٹیو ان میں تب جو پورا ایک طرف اوپن ایکنامی ہو گیا ہے ابھی کیا ہے جو پہلے سے زیادہ پیسہ تو لوگ کے ہاتھ میں ہے ان لوگ ابھی دیرے دیرے ایکسپیریئنس سیکھنے لگیں یعنی انبوک بھی ہونا چاہتے ہیں انبوک بھی ایک چیز ہے تاکہ جو ویدیش لوگ انبوک کو بہت ویٹیج دیتے ہیں اب دیکھیں ہوں گے پورے سال میں میند کرتے ہیں دو مہینے نکل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں گھومنے کی وہ پورے سال کا پیسہ کرچ کر دیتے ہیں ان لوگ کہتے ہیں بیانکوک لوگ ہیں تو اس میں کوئی سیونگز نہیں کچھ نہیں آگے والے پیڑ کے کیا رکھ رہے ہیں وہ تو اصلی جندگی جیتے ہیں تاکہ وہ اپنے انبوک کا جو خرید رہے ہیں ان لوگ کے ایکسپیریئنس وہ کیا دل کرتے ہیں وہی ایک چیز تو دکھتا ہے آدمی کا آتما کل میں باقی چیز تو سارے چیز نکل دن جاتا ہے جو ابھی تو آگے والے جندیشن ہیں اسی دشا پر دیکھنے لگے کاز طور پر جو ٹوریس کے روپ سے جو باہر نکلتے ہیں ایک اچھا سیکیور آدم آسفیر چانتے ہیں ایک انبوہ چانتے ہیں جو گورت پر پائنے پیدہ بھی ہوناتا ہے کب کو میں تھیر سال سے زیادہ ہوگی یہاں پوستنگ ہو مجھے بھی نہیں پتا کہ اتنے بڑا لے فہرام گٹتا ہے اس کے بعد تو گستے میں مجھے لگتا ہے تو عجیب سے جنگل جیتے ہیں جو اس پر بندہ ہے دو تین چیز رہزم پر آتا ہے تو یہ کہاں جنگل میں جا رہے ہیں لگو جیتے ہیں یہاں تو ترائی کے وجہ یہاں کا فارس کی توڑا اعلق دنسٹی ہے اس کا اعلق میک ہے وہ اعلق دیتی ہے اسی علاقہ کا اس کے اندر آنے کے بعد تو پتہ چلا ہے اتنے پوٹنشیل ہیں پھر اب میں تو اب شروعات میں آئیتا ہے کہ یہاں ایک ہی فلیک چلتی تھی یہاں سے دلی کے لیے پہلا این منٹی پہلا چلا ہو اس اوہ بڑا ہے اسو تافر یہاں جو ڈیفنس لوگ سے لڑنا پڑا پہلے تو ایک سبتہ کندر شروع کیا ہے کہ ایک فلیک چلتی تھی روک گیا آج ہم لوگ کے پاس نو فلیک ہے ہر کونے کونے الیک تحب کر رہے یہاں سے بینگلور کا ہے دلی کا ہر جگہ ہے اور آگے ابھی تو پیس ٹری ٹرمنال کے ہم لوگ سپائم کر رہا ہے اسی پہ وہ چار پانچ پر جوڑنے والے چندنے ہی کونے دیا آج ہوں کے ساتھ جلدی کول دیں گے پیشنگر میں ابھی فغل میں جلدی کولنے والے ہیں اور پور میں اس سے زیادہ پٹنچیل ہو یعنی ان کنکیوٹی پانچٹ و میں ابھی تو ریلوے سے پہلے ساتھ ہے جو ہم لوگ کے پاس پہلے ہی ریلوے تھا اور نارتیزن پڑھے ریلوے نارتیزن ریلوے گےٹگوارٹررز کے نارتیزن سے ہم لوگ سے اچھا کنک کر دیا تو تیسرا چیلنج جب لوگ بس سے کیسے کریں گے اس کے معلیے مکہ مدریج نے دیئے ہیں یہاں لوگ مہیزرہ میں ایک آئی ایس بی تھی برواہ ہے اس کو زمین کی کچھنا ہے ایک انٹرائشل بس ٹیشن ہے یہاں سے نیپال کے لیے روزانہ بس جائے گا ویسے جو آپ کا بائی پاس مندہ بائی پاس کے بعد باہر آگا کہ یہاں جھوٹ جاتا ہے وہ در سے میٹرو سے پر سٹی بس کے اندر سے سٹی کے اندر کنیکٹ ہوگا پھر باہر جو بھی نیپال جانے چاہتے ہیں باہر نکلنے چاہتے ہیں ان کا وہاں سے ایک تیرمیلس سائنکشن ہو گیا ہے وہ اس کا بھی جلدی پڑا کرنے والے ہیں تاکہ جو روڑ کے کنیکٹیوٹی ہے بھی ابھی بھی چیلنج ہے آپ دیکھیں ہوں گے اسی کی وجہیے ترابیٹ جیم ہے اسی کی وجہیے جو تمام جو اسویدہ ہو رہا ہے وہ جلدی پور ہو جائے گا تاکہ دس بس ہم لوگ ایلکٹرک بس سائنکشن ہو گیا ہے سٹی کے اندر جو الیکٹرک بس چلے گا سٹی کے باہر آئی ایس بیٹی کے روپ سے جو ہم لوگ اچھا اچھا بس یہاں ہیں وہ اسی دیکھ کے بس اب چلائیں گے اسی کے بھی بھی پھرا یوجرام دیا چلا رہا ہے باقی جو توریزم میں تو بہت ایک طرف سماندر جیسے بڑا انڈسٹری بڑا انڈسٹری جس کو پوٹنشیل تو انیک ہے مطلب تاکی ایک روپی ایک آج بھی گرچ کرتا تو ان کو نہیں پتا تو انڈریکٹل کتنے لوگوں کو نوکلی دیتا ہے کتنے لوگوں کو بڑاوہ دیتا ہے کھلیے سیکٹر کے بڑاوہ دیتا ہے ہم ہاسپیٹاریٹ کے سیکٹر ہے ایک سیکٹر ہے جو ہوتل ہے اور جو کتنے انڈسٹری اسی پہ جو امیلوائیمنٹ پوٹنشیل ہے سب سے زیادہ ہے اس لئے باڑھا دیتے جو یہاں برینڈر ہوتلز کے بھی آنے لگیں ابھی تو میریٹ ہے اور ہم لوگ کا جو بھی تاہ جانے والی ہے وہ تمام ہوتل ابھی نقشہ پاس کر کے انتظار کر رہے ہیں تاکی جلدی گورپور میں آ جائے پوٹنشیل کے یوز کریں اور روزانہ ہم لوگ کتنے آپ دیکھیں ہوں گے رسپرینٹیں روز بڑھتی جاری یعنی جو یہاں پہنگ کے پیسے اچھا ہے سب چیز اچھا ہے دو تین چیز کو پر دیان دینا ضروری ایک تو سفائی کو اوپر ہے تاکہ یہ تھوڑا سیوک سنس کے اب آو میں ہم لوگ کا چناؤتی ہے ضرور ہم لوگ پریاس کرتے ہیں جو اسی سب سے سفائی نہیں ہو پاتا ہے ہم پریاس کریں اس کو دوسرا سیفٹی سیکیورٹی اور تھوڑا اسی کا ہے یعنی جو مالیچے باہر سے آنے والے رکھتی ہیں وہ ہمارا بھائی ہے ایک طرف مالیچے دکشن بھارت میں جو بھی چیزیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہسپٹالیٹی کے واجہ وہ انڈسٹری تو فلوریش ہو رہا ہے جو کیرال میں کوئی آدمی جاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں کیا سمندر کی کنارے باٹ وہاں اتنے اچھا سے مان سمبھان کر دیتے ہیں آدمی کا جو محسوس کروا دیتے ہیں اب مہارا جاؤں میرا پردیج میں آیا ملک پہ آیا تمہیں سیوا کرنا میرا خرطہ بھی ہے اسی سے تو پشند ہو کے تو باہر باہر آتے ہیں وہ چیز ہمیں لانا ہوگا ہے باقی جو گورکپور بہت پرامیزنگ پلیس ہے آپ جو یہاں سیٹل ہونا ایکسپینڈ ہونے کے لیے اس سے بہتر جگہ ملے گا اور اس پر گیرانٹی کے ساتھ میں ایک داؤں گا اور یہاں آٹیو سا بھی بہت میند کرتے ہیں یہاں سپریچول سرکیٹ کے بارے میں تو آپ یہاں جو چھوٹی چھوٹی مندیل جو ملجید ہے سب ہی چیز کا رینویشن ہو رہا اسی کا تو میں ماننا ہوگا تکریباً دو ہزار تین ہزار کروڑ ابھی ٹوریزم کا اسی سال کا اندر جو اس کا رینویشن کے لیے پیسہ لگی ہوئی ہے وہ ہر جگہ ہے اس کا ٹوریزم پہنٹ آفل میں ہو رہا یہاں سے وارنا سی بھی جو ایک ایکسپرس ایوی کے جنید سے ہم کنیک کرانے والے چلتے ہیں اس کا کام بھی چلتا ہے جو جاہاں سے زیادہ مسکل سے ساتھا مینے کے اندر کنیک ہو جائے گا باقی جو یہاں زو کے بارے میں اس کو بھی زو کا فرارم کریں گے اس کے اندر ٹائی ٹرین ہے تمام چیزیں اس پر سپورٹس کامپلیکس ہے سب لوگ جو میرے پیڑک ہے مبتگن نے بتا دیئے کتنے پوٹنسلیو بینیں گے تو بہت بہت جاڑا ہے بات وہی تو ہم لوگ صحیح مارکٹنگ نہیں کر پا رہے ویسے آچنتیا جی نے صحیح بتا ہے جو چیزیں یہاں ہیں چپا کے رکھا ہے ایک طرف رمتن اندر چپا ہوئا ہے بہت 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 دنیا کا وہ آپ کے ماتھیں ہم سے ہو پائے گی یعنی کتنے ہوتل سے آپ سے نیویزن کرتا ہوں کم سے کم ایک کو فلکس اور بینر جو بہت 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 داری میں ضرور رکھتی جئے گا اور آٹیو ساپ کو بھی نیویزن کرتا ہوں کتنے پلیس سے جو پبلک وزیڈنگ کارے democrats جو سٹیشن拜拜 تو کرتے ہی ہیں پر اس کے سمجھ سے پتا ہے ہوتا ہے اور تاکہ جو ان لوگ کا من میں جو برینڈنگ کہتے ہیں بار بار گورت پور کے نام میں برینڈنگ ہو جائے ضرور ایک بار جندگی میں گورت پور جانا ہے برینڈنگ ہو جائے گا ضرور اپنے آپ تو فر ایک لائن پکڑ جائے گا تو پھر ضرور یہ گورت پور ایک اچھا دسنیشن کے روپ سے امر کے آئے گا باقی تو گورت پور پرامیسنگ جگہ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں باقی چیزیں ملکے کریں جے ایسے دیکھو ہر لیجن ہر کاسٹ ہر سوسائیٹی کے لئے ہمارے شہر کا کچھ ہے مجھے بہت اچھا کرتا ہے کہ وہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم لوگ سب اس نے جانتے ہیں اور ہم لوگ سب اس کو پڑھا ہوتی ہے دیکھیں تو سمبھاؤنا تو انیک ہے آپ دیکھیں رہے ہیں تو ٹوریزم تو پہلے سے زیادہ جو اس کا ڈائمنشن آ گیا ہے تاکہ تو کیول ٹوریزم ایک بس کیول گھومنے کے ساتھ نہیں ہے ابھی تو ہیلپ ٹوریزم ہو گیا سپریچول ٹوریزم ہو گیا ہے مطلب ایک آدمی کا جو اپنے انبوہ سیکھنے کے لئے ایک طرف سے ہر ویکتی تو سوچتا ہے باہر نکل کے کچھ سیکھ لیں اپنے انبوہ سے گورکپور میں جو ویکتی جو چاہتا ہے وہ سارے چیز ہے آج کے لملوں کے پاس پیسے آپ دیکھیں گے رامگر تال ہے جو یہاں کا مندر ہے بہت پرسیدی مندر ہے اسی کے علاوہ یہاں ایمز آ گیا ہے جو اسی کا ہے پھر اس کے بعد کسمی جنگل ہے اب کسی دشا پہ کہیں سے بھی کرانے چاہتے تو انیک ہے اور تو یہاں ہوتل انڈسٹری بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک سال کا اندر پانچ برینڈڈ ہوتلز ابھی تو شروع ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی انیک ہوتلز ابھی آنے والی ہے اس کے علاوہ چھوٹے سے لے کے بڑھے تک کا جو یہاں رکنے کے لیے اس کے علاوہ یہاں جو فلائٹ کنیکٹیوٹی ہے پہلے ایک فلائٹ تھا ابھی تو نو فلائٹ ہو گیا اور بڑھتی جا رہی ہے اور ریل کنیکٹیوٹی پہلے سے ہی اچھا ہے اسی ٹیپ کا جو کنیکٹیوٹی وائز اور سیفٹی سیکیورٹی وائز اور یہاں ویوستہ وائز یعنی رکنے ٹھہرنا گومنے کے لیے بھی سب ہی ویوستہ ہم لوگ بڑھاتے جا رہے ہیں اس لیے تو یہاں کا اب دیکھیں پہلے سے فلوٹنگ پاپلیشن تو بس بہت مشکل سے ہزار دو ہزار ہوتا ہے یہاں تو پردے فلوٹنگ پاپلیشن دو لاکھ کم نہیں ہے تو دو لاکھ لوگ یہاں گھورکپور میں کسی نہ کسی کام میں آتے ہیں اسی کا جو ٹوریزم کے اینگل میں ان لوگ کا کیسے اس کا یوٹلیز کرانا ہے انہی کا اچھا انبہو دیکھ کر کے ان لوگ کا کیسے اس کا ایک طرف ایک اچھا انبہو لے کے جانے کے لیے ہم لوگ ویوستہ کرانا اسی پہ آج منتن ہوا ہے ہم لوگ اس پہ بہت ڈسکشن ہوا ہے ہم لوگ اس کے آگے بھی کچھ پالیسی میٹر ہے اس کا ہم لوگ ساشن لیول پہ بھی بھی لے کر کے ڈسکس کریں گے گھورکپور واسطہوں میں جو ٹوریزم پائنٹ آفر میں بہت آگے بڑھ رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھے گا بہت ضروری ہے تاکہ جو گھورکپور میں کسی کو نہیں پتا ہے اتنے بڑا تھال ہے تاکہ پورے اتر بھارت میں سب سے بڑا تھال تو گھورکپور میں کسی کو نہیں پتا ہے کسی کو نہیں پتا ہے تو پانسو سال پرانی جو مندر ہے یہاں تمام ہے نہیں پتا ہے تو 1857 سدی سے لے کے اب تک ہے کتنے لوگ کا جو اتحاسک چیز ہے یہاں ہوا گٹنا ہوا چوری جو کسی کو نہیں پتا ہے یہ چیز پرچار پرسٹ کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا جو جنتا لوگ کا وہ روچی لے کے آتے ہیں اس کا اباؤ ہے اس کی کبھی ہم لوگ پلاننگ بنا کر کے کروا رہے ہیں